بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونر پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ قوم نے منڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو اور مسترد کیا نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جن کی وجہ سے مسترد کیا یا جن کے خلاف پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالے انہوں نے اسی طبقے کو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو پھر قوم کے سر کے اوپر لا بٹھایا اور اگلی خبر سن لیجئے عمران خان جیل میں گئے تو پی ڈی ایم نامی جو گروہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا ان کا دیکھیں جناب اب ہمارا خطر ہی آپس میں نہیں ہے عمران خان جیل میں ہے اور طاقت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھئے ہم تو ان کو ختم کر دیں گے تو اب تو ہمیں آپس میں ضرورت ہی نہیں اتحاد کرنے کی پھر قوم کا فیصلہ آیا اور قوم نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے چھکے چھڑا دینے کے لیے کافی تھا اب دوبارہ سے پی ڈی ایم بن گئی ہے اب سے تھوڑ دیر پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بڑا انہوں نے کٹ کیا چوری شجاعت کے گھر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوا اور اس اعلان کے حوالے سے ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر تھیں اور میں آپ کے سامنے برکتا ہوں اور آصف زرداری نے ایک تو آج اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی کیا ہے کیسے آج پیپرز پارٹی کے سینڈرل ایکزیکٹیو کمیٹی جراس کے بعد بلاول بھٹو سے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ جناب ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے صرف مسلم لیگ نون کو ہم ووٹ کریں گے وزیراعظم کے لیے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ کسی نے بلا کے کان کھینچے ہیں کہ انسان بننا ہے کہ نہیں بننا جب آپ لوگ کو کہا ہے کہ آپ لوگ حکومت بنائیں تو اس کے بعد بلاول زرداری جو ہیں ان کی جگہ پہ آصف زرداری خود آئے اور شہباز شریف کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہے اس میں بیٹھے اس کے علاوہ ایک اور کردار جن کے ساتھ ہوا ہے وہ فضل الرحمان ہے فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو کٹھا کیا تھا لیکن اب پی ڈی ایم کی ڈریکٹ سیٹنگ ہو گئی جہاں نہیں تھی تو انہوں نے آج فضل الرحمان کو ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کر دیا اور فضل الرحمان اس نشست کے اندر شامل نہیں تھے تو عمران خان جیل میں سکون سے بیٹھا نیند پوری کر رہا ہے اخبار پڑتا ہے صحافیوں سے ملتا ہے اپنے قوم کو پیغام پہنچاتا ہے قوم اس کی آواز کے اوپر باہر آتی ہے ووٹ کرتی ہے اور یہ باہر بیٹھے ہوئے اور ان کی نیندے حرام ہیں دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے عمران خان کہتا تھا ون ورسز آل ایک کے مقابلے میں سارے تو یہ سارے عمران خان کے مقابلے میں ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں گو کہ آج انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے بلکو ٹھیک ہے جی آپ مل کر حکومت بنائیں پہلے بھی تو حکومت آپ کی تھی مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ شہباز شریف ان کے وزیر آزم کے امیدوار ہوں گے بڑی اچھی بات ہے اور اس کے بعد جو ایک اور بلنڈر کیا گیا ہے وہ بلنڈر کیا ہے وہ بلنڈر یہ ہے کہ جناب انہوں نے مریم نواز کو وزیر آلہ پنجاب کے لیے اس کا اعلان کیا ہے شہباز شریف نے کہا جی مشاورت کے ساتھ میرے خیال سے اب ستے خیر ہے مریم نواز نے جب جب جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے کم از کم خیر کی خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آخری بلنڈر جو انہوں نے کرنا تھا اور پھر مسلم لیگ نون نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا فرسٹ وومن سی ایم پنجاب انشاءاللہ دیکھیں یہ نہ کھیلیں کہ پہلی عورت ہے جی وہ پنجاب کی جو وزیر آلہ بن رہی ہیں ایک تو شریف خاندان نے ایک بار پھر اپنی جمہوری روایات کو برقرار رکھا اور یہ آپس میں ہی گھر میں ہی سارے عدے بانٹ لیے چاچو جو ہے وہ وزیر آزم بن گئے بھتیجی وزیر آلہ لیکن ہم نے تنقید کس پہ کرنی ہے ہم نے تنقید علی امین گنڈا پور پہ کرنی ہے کیوں کرنی ہے عمران خان کا بھائی کیوں نہیں ہے عمران خان کا بھتیجہ کیوں نہیں ہے عمران خان کا کوئی بھانجہ کیوں نہیں ہے اور رہی بات کہ وہ پہلی خاتون ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر سینکڑوں بیٹیاں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو اس منصف پر بٹھانے کے لیے مسلم نگنون کو کامیاب کروانے کے لیے سینکڑوں بیٹیوں کے گربانوں تک ہاتھ پہنچے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کتنے ہی گھر ہیں جن کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے تو یہ نہ بتائیں کہ فرسٹ وومن سی ایم پنجاب آپ بتائیں کہ وہ سب کر کے نواز شریف کی بیٹی کو وزیری حالہ پنجاب جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا سینٹیمنٹ ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ سطح کی اوپر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کوئی ان کا معنی نہیں رکھتا لے وہ کہہ رہے ہوں گے آج سارے خوش ہو کہ ہاتھ پنجے مارے ہوں گے دوسرے کے اوپر کہ جاؤ قوم کو بتاؤ تم نے مصرد ہمیں کیا ہم دوبارہ سے وزیریعظم بن گئے ہیں ہم دوبارہ سے وزیریعظم بن گئے ہیں تم نے جو کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس نے جیل میں بیٹھ کے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کیسے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کیا کہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں دو تہائی اکثریت سوپنے پر میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عوام کا کثیر تعداد میں انتخابی عمل میں شرکت کے لیے نکلنا نہائیت حوصلہ افضاء تھا عوام نے جس طرح خواتین اور بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے اس سے صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح زندہ ہوئی ہے اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جانفشانی سے ہمارے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے اس کی میں بطور خاص تحسین کرنا چاہتا ہوں میں مضاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراتا ہوں جنہوں نے دھونس اور دھمکیوں کے ناروہ سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیئے اور فارم فورٹی فائف کا حصول یقینی بنایا اب آگے بہت انداز انہوں نے جو یہ آج جی سارے ملے ہوئے تھے اس کے اوپر چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں جبکہ پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومت میں گھس بیٹنے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کرے عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ معیشت تباہی کے گڑے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی اس کے بعد عمران خان نے لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشاہ پر کسی طرح سمجھوتا نہیں کرے گی اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پر ہدایات دی ہیں کہ پیپرز پارٹی مسلم نگنون اور متحدہ قومی مومنٹ سمجھ کسی بھی ایسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں ہے جس پر عوام کے منڈیٹ چرانے کے داغ ہوں اب یہ ہے عمران خان کا پیغام اور یہ شباہ شریف ہون کر رہے ہیں عاصف زرداری کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ادھر سارے ایک بار پھر انہوں نے آپس میں مناظرے کرنے تھے یہ کہہ رہے تھے جی میں شیر کا راستہ روکوں گا اب ایک بار پھر پھر انہوں نے کہا جی میں کبھی نہ میں نہیں بیٹھوں گا اگر انہوں نے تھوڑی دیر میں جب کانشن کھینچے ہیں تو بالکل ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کی اوپر سیٹ ہو گئی ہیں اچھا اب دوسری جانے میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ چیزیں تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ وہ عوام کی منشاہ کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرے گی لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ چیزیں آسانی سے آگے چلے جائے گی وہ چلے گی نمبر وان آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر سوال ہوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو لے کے کہ جی وہ نو مئی میں ملوث ہیں تو کیا ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تو شباہ شریف نے کہا جی میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اگر انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے تو ہم ان کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اب لوگ تو یہاں پہ تڑیاں لگا رہے ہیں جناب کہ اگر تحریک انصاف نے اس کو علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا تو گورنر راج لگ جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ فوری طور پر یہ حلف لیا جائے اور حلف لینے کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے بار بار سوال ہوتا رہا کیا صدر عارف علوی کی جگہ کے اوپر آصف زرداری آ رہے ہیں اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا لیکن چونکہ بلاول کہہ چکے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آصف زرداری صدر بنے اور اسی بنیاد کے اوپر فضل الرحمان ناراض ہیں تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلی صورتحال کس طرح ہے اچھا پھر شباز صریف یہ کہتے نظر آئے کہ میں نواز صریف سے درخواست کروں گا کہ وزیراعظم کا اہدہ قبول کریں لیکن پھر انہیں ایک اور زرداری نے جو تحریک انصاف کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جس طرح شباز صریف نے کہا جی ہم وہ علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور کا کیا جرم ہے یہ جرم ہے اس کے بال بڑھے ہیں وہ یہ جرم ہے کہ وہ زردار تگڑا قسم کا آدمی ہے اچھا مریم نواز کا کتنا ایکسپیریس ہے مریم نواز نے اس سے پہلے کوئی کانسٹر کا الیکسر میں نہیں جیتا مریم نواز کی ٹوٹل قابلیت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں لیکن علی امین گنڈا پور تو لوگ اس کو منتخب کرتے آئے ہیں وہ تو صوبائی اسمبلی میں رہا وہ تو قومی اسمبلی میں رہا اور پھر یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف نے اتنا منڈٹ لیا اس سب ان سب حالات کے اندر جب پرویس خٹک جیسے لوگ چھوڑ کے چلے گئے باقی سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو کون تھا خیبر پختونخواہ کا صدر علی امین گنڈا پور تھے اور اس مشکل حالات میں اپنی پارٹی کو جیسے چلایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروض جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں یہ ورکرز کنونشن جلسے جلوس تو وہ اکیلے کرتے رہے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور کا کردار نہیں ہے یہ چیزیں اپنی جگہ کیوں پر ہیں اچھا آپ زرداری صاحب کہتے ہیں مسالیت کی پولیسی کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے لیکن اب صرف صورتحال یہ ہے کہ آپ کیا اس حوالے سے کر سکتے ہیں یہ مسالیت کے والی پولیسی کے میرا نہیں خیال کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کا تو ایک ہی خیال ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اب اگلی خبر سن لیجئے اس وقت صدر مملکت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ان کے ساتھ گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں جاکہ ملے تھے امیر نیازی اور امیر نیازی کے علاوہ ان کے ساتھ موجود تھے رعو فحسن اور رعو فحسن نے آج عمران خان سے سبح سویرے ملاقات کی ہے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب وہ اڈیالا جیل عمران خان سے ملے ہیں تو ان کو عمران خان نے کچھ ہدایات دی ہے اور وہ صدر پاکستان تک پہنچائی جانی ہے تو رعو فحسن اس سقت ملاقات کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہو لیکن ظاہر ہے جب تک وہاں سے اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہوگی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ملاقات ہو گئی ہے یا ملاقات نہیں ہوئی لیکن اب اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آج وہ ملاقات کریں گے اب چونکہ خبریں یہ ہیں کہ جی جو اگلا وزیراعظم ظاہر ہے ممکن ہے وہ شہباز شریف ہی ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ شاید صدر عرف علوی سے اوث نہیں لینا چاہتے آپ کو یاد ہوگا ہے عرف علوی بھی نہیں لیں گے جب شہباز دی پہلے وزیراعظم بنے تھے تو صدر صاحب جو ہے وہ چھوٹی کے اوپر چلے گئے تھے اور ان کی جگہ کے اوپر جو صادق سنجرانی چیرمنٹ سینٹ تھے ابھی وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو صادق سنجرانی نے اوث لیا تھا لیکن اب اطلاعات ہیں شاید مسلم دیگ نون چاہتی یہ ہے کہ جناب وہ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو تحریک انصاف کی آخری نشانی ہے ایوان صدر والی اس کا بھی صفائع کر رہے لیکن تحریک انصاف کو فرق اس سے کیا پڑے گا جن کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہوں پاکستان کے عوام ہوں ان کا صدر کا کوئی بندہ بیٹھا ہو وزیراعظم کا کوئی بندہ بیٹھا ہو انہوں سے کیا فرق پڑتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا جی خدا حافظ